موسیقی چینجنگ لے کے آسکتے ہیں تبدیلی لے کے آسکتے ہیں ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک بھی کچھ اسی طرح سے ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ ڈبنگ اور وائس آور کو جہاں اپنا کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتایا چلو کہ اللہ تعالی نے جو ہے انسان کی ساری چیزیں جو ہے کمپلیٹ نہیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کمی ہے میرے اندر یہ کمی ہے بات سلیم نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے میرے لیے بات کوئی ہنر نہیں ہے اور میں اپنا کیریئر کیسے بناوں میں جوک کیسے کروں ساکتا ہم ایک بہت ہی اہم چیز پہ بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے اب پیسے کیسے کمھا سکتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے اپنا کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور آج اسی بارہ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہماری جو ہیں گیس موجود ہیں الی ذوے چوہزری صاحبہ کہ میں تحرم کتابہ کرانا جو ہے یہ ایف 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 فیضہ رہے ہیں اور وہ ایف نو اور ایف ایف عارتی ہیں تو ان کو بیلکم کرتے ہیں ہمارے تو ایف شوق میرے میں تمہیں تحرمی مدیشوے کے لئے السلام علیکم اور شامل داخل کے لئے آپ مدیشوے علیہ السلام کیسے ہیں آپ لہم ملہا میں بودھیں ہمارے تعالی سالی کے لئے ایف عالی سالیلہ دا کہ کہ ہمارا آج کا ٹوپیک ہے کہ ڈبنگ اور وائس آور کو جائے اپنے کیریر کیسے بنے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈبنگ اور یہ وائس آور جو ہے کیا ہاں سب سے پہلا انسان کے ذہن میں یہ ہی آتا ہے میرے ذہن میں بھی یہ ہی آیا تھا جب مجھے کچھ نہیں پتا تھا لیکن ڈبنگ اور وائس آور دو الہدہ چیزیں ہیں ان کو ہم الہدہ الہدہ دسکس کریں گے سب سے پہلے ڈبنگ جیسا کہ ڈب کرنا اسی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو ڈب کرنا ہوتا ہے اس پر اپنی آواز بھرنی ہوتی ہے اب وہ کوئی بھی کارٹوی سیریز ہو سکتی ہے ڈاکمنٹری ہو سکتی ہے فلم ڈراما کچھ بھی اب ہوتا کیا ہے کہ جو وائس آور ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی پروڈکٹ کسی کمپنی یا کسی بھی چیز کے لیے اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بڑی امپریسیو لگتی ہے وہ جیسے ہم ایڈز سنتے ہیں ایڈز میں جو آواز ہوتی ہے وہ وائس آور کہا جاتا ہے یا ہم کسی کمپنی یا کسی بھی چیز کی تشخیر کے لیے بیسیکلی جو کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے وائس آور اور دبنگ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے سپوز آپ بات کرتے ہیں اور آپ کسی اور لینگوش میں بات کرنا ہے میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دب کرنا ہے جو بھی میری گیون لینگوش ہے وہ اردو ہے پنجابی ہے یا جو بھی ہے اب میرا یہ کام ہے کہ جو ایکسپریشنز آپ کے ہیں جس طرح ایموشنز کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ڈھال کے میں گیون لینگوش جو بھی ہے وہ اس میں وہ بات کروں تو وہ ہو جائے گی دبنگ زیرا لینگوش چکا ہے پوزی ہو طرح سے ڈنچانل ت aggravرین کو دانگوش کرنا ہے اگر چاہی ہی بات کرتے ہیں جس سے simتے ہیں جب یہ کشیب ہے دیبنگ Chamba m biggi کی کوئیم اللہ هو آپ دوہیے جو بات کرنا چاہیے چاہم ہی بات کرتے ہیں اس لارا کو دد میں ہونے دیدارینے کی بهئی دانڈا رویکی جو بات کس ہے چاہم اللہ کی ربنگوش سپر جلائے میں جب بات کرتے ہیں ہنساب soient جو بات کر بات کرنگوش کی فرش کی invers homeland اور میرا کوئی انٹرس نہیں تھا ایم فرمیلی کہ جہاں پہ جاتاں بھی کھوڑی ہوں میڈیا جائے گی ایسٹرہ تو میرے پروفیسر نے کہا کہ آپ کیونکہ پائنیرز سے ہم انٹرنیشل ریلیشن کے وہاں پہ ہوتا تھا کہ کارنت افیرز کی شوز وغیرہ سے ریلیٹی بات چیز چلتی تھی وہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ ریڈی جوائن کریں میں نے اٹھال دیا کہ سر مطلب یہ تو نہیں کہا کہ میری فیمیلی پرمیشن نہیں دیتی لیکن میں نے کہا سر ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے وہ اتنے کنسسٹنٹ دکھلے کہ اگزام کے بعد مجھے دبارہ کنٹیو کیا اور مجھے لگا کہ میں نے تو اب کون سا سیلیکٹ ہو جانا ہے سونا ہی نہیں تھا کبھی کچھ ایسا میں گئی وہ سٹیشن ڈیریکٹر کو میری آواز پسند آگئی اور میں ریڈیو آرچے بن گئی وہ سفر چلا 2008 سے اور وہ چلتا رہا چلتا رہا جی 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 مہم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مہم کیا مجھے سنپ آ رہی ہیں ناظرین ہماری جو گیس ہیں ان کا رابطہ جو ہم انکتاب ہو گیا ہے تو ہم کوشش کر دیں ان کو دوبارہ جو ہے اور ڈیپنس بتایا تو ڈیپنگ میں جو آپ نے دوبارہ چیزیں کو دوبارہ کی طرف چیزیں آپ نے اس کی وائس سے فیل ان چیزیں شب دوبارہ اس کی وائس سے آپ نے ہمیش شوٹا رہی ہے جنو کا اپنے شوٹا مقابل رہا دوبارہ já Being 2015 پاندرہ کا یہ دل تھا میں شو کر رہی تھی اور مجھے کال آئی ایک چینل تھا جو کہ پاکستان میں ترکیش پروجیکٹس دریکٹ لے آیا تھا جن کو اسے دل کرنا تھا بہت بہت بڑا چینل تھا بند ہو گیا دیو تو سم ریزنز آپ سب جانتے ہوں گے اب ہوا کیا کہ میں نام بھی لے دیتی اب ہوا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے مجھے کال کی میں نے ان سے کہا کہ میں شو کر رہی ہوں میں شو کے بعد آپ کو کال کرتی ہوں خیر میری بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ہم نے آواز سنی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہم سے ملیں کیونکہ ہم پروجیکٹ کے لیے آپ کو چاہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا ایون میں نے ڈب موویز کے نام سے ایک مووی دیکھی تھی بٹو اور بھٹی اس کا نام تھا اتر ویس مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے کیسے کرنا ہے کچھ بھی نہیں کروکہ انتھی کے ریڈیو شوز کرنا ہے ایون میں نے اس چیز کو بائدہوے لیا ہفتے بعد مجھے یاد آیا میں پاس تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں اب لیکلی وہ آفیس میرے آفیس کے قریب ہی تھا ریڈیو آفیس کے میں وہاں گئی اب ایک اچھی چیز جو بہت اچھی ہے اس ڈبنگ کے پروفیشن میں وہ یہ ہے کہ آپ کتنے بھی سینئر ہیں کوئی بھی کریکٹر آپ نے کرنا ہے آپ کو اس کے لیے آوڈیشن دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کے لیے سیلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے چاہے آپ کا کتنا بڑا ایکسپیریئنس اور کتنا بڑا نام ہے میں گئی ہوں میں انٹر ہوئی تو وہاں پہ ایک آفیس تھا بڑا اچھا سا اور اس میں ایک بڑی اسی سکرین کے اوپر ایک اندر بوت بناوا تھا بوت کے اندر ایک چوٹا بوت تھا مجھے کہا کہ جی ایک حسین سی خاتون تھی وہ رو دھوکے کوئی بات کر رہی تھی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی وہ جو زبان تھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا ایک کانٹینٹ ہے یہ مطلب دائلوگز ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے بولنا ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے اسی طرح بولنا ہے ٹی وی میں دیکھ کے جس طرح وہ رو دھو رہی ہے اب میں نے کیا کیا کہ کوشش کی ویسے ہی رو دھو کہ میں نے بات کی اور وہ اپنے باپ سے کچھ اموشنل دائلوگز بول رہی تھی لیکلی کیا ہوا کہ اس کے بعد میں گھر آئی تو مجھے کال آئی کہ آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے پینل بیٹھتا تھا اور سیلیکٹ ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں کو میری آواز اچھا اب ہم آگے چل کے بات کریں گے انہیں میری آواز سوفٹ لگی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی آواز ہے اور یہ بڑی ایک اچھی لگ سکتی ہے انہوں نے میرا سیلیکشن کر لیا وہ پروجیکٹ مجھے مل گیا وہ میں نے کیا اس کا نام تھا کہانی زندگی کی وہ ایسا یہ کریکٹر تھا جیسے ایک عام لڑکیاں آج کل ہوتی ہیں سیزان پڑی لکھی اور ان کے پرابلمز ہوتے ہیں اس میں خیر مجھے اتنا سیکھنے کا موقع نہیں ملا اب ہوا کیا کہ وہاں کے ایک ڈبنگ ڈائریکٹر تھے جن کا اتنا ٹیکہ تھا کہ وہ اینے کسی بندے کو نہیں رکھتے ان کا ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا تخت اور بغاوت اب کیونکہ اس میں جو ہیرو تھا وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دور کا ڈراما تھا اس میں جو ہیرو تھا وہ خود ڈب کر رہے تھے تو وہ چاہے تھے کہ ان کے مقابل جو ہیروین ہو وہ بھی اتنی پاورپل ہو اب میں گئی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میری عادت ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھ ہوں لیکن مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر سیلیکشن اس پروجیکٹ میں ہو جائے آپ سمجھیں آپ بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب انہوں نے جب میری آواز سنی کیونکہ وہ ڈبنگ ڈائریکٹر تھے وہاں کے پینل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سخت بھی بہت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آوڈیشن دیں اب وہ ایک ایسا لڑکی کا کریکٹر تھا اس کا نام تھا دل روبا جو کہ بادشاہوں کے پاس پلی بڑی ہے ان کی کنیز ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی اور باس اس طرح کا وہ تھا میں نے آوڈیشن دیا آوڈیشن میں انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا نہیں ایسے نہیں ایسے بولو خیر میں نے کیا اور مجھے پتا چلا کہ میرا سیلیکشن ہو گیا ہے اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نہیں ہوا اور میرا ہو گیا ہے بس اس میں مجھے آفیزان اتنا سیکھنے کا موقع ملا مجھے ایک دن میں کوئی چالیس بار ڈانٹ پڑی کیونکہ میں روتی اس طرح سے نہیں تھی جیسے کریکٹر کی ڈیمانڈ تھی ظاہر ہے ریڈیو تو کر رہی تھی مائک سے تو شناس آئی تھی لیکن اس طرح نہیں تھا وہ اتنا ڈانٹے تھے کہ ان کو نا ہنڈڈ پرسنٹ چاہیے ہوتا تھا وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن بھی نہیں چاہتے تھے ہنڈڈ پرسنٹ رونا ہسنا کھلا کے ہسنا ایک سمائل دینا ایک مطمئن ہونے کے جیسٹر یہ سب مجھے اس پروجیکٹ میں ملے اور اس کے بعد تو بس بھی میں اس چینل کی ایک وہ بن گئی کہ جب کوئی اچھا پروجیکٹ آتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ علیزہ کریں گی یہ علیزہ کریں گی سو میں نے بڑے کہنا چاہیے کہ پرسرار قسم کے کریکٹرز کیے کچھ آرمی سیریز ٹائپ تھے وہ کیے پھر میں نے کھوکنگ شو کیا وہ ڈیفرن تھا بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاتا ہے کھوکنگ شو میں کتنا بولنا پڑتا ہے اور اگر سے جیسٹر چینج ہوتا ہے پھر دوکیمنٹریز کییں تو بڑا اچھا ایک سپیرینس رہا میرا اور یہ ہے کہ یہ بہت مزیدار کام ہے ہی نور سو بڑا اچھا کہ آپ نے بہت مجھے بہت مجھےafa ملتا ہے آپ کو سنائیں سناؤں اچھا وای سوبر تو یہ ہے کہ مفلی برانچ کے ہوتے ہیں یوٹیوب کے لئے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ تو آپ یاد نہیں ہوتا لیکن میرا ایک یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہیں جو سن رہے ہیں تخت اور بغاوت میں دل روبا کا کریکٹر میں نے کیا کہانی زندگی میں یاسمین کا کریکٹر میں نے کیا محق ایک سیریز تھی جس میں ہیروین محق تھی جس کا ہزبین فوت ہو جاتا ہے اور پھر وہ پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ ایک پورا سوپ تھا وہ میں نے کیا اور پھر ایک اور ڈراما تھا سزا اور جزا جس میں نیکی اور بدی کے معاملے میں ساری چیزیں تھی وہ بہت سارے کیے ایک وان اپیسوڈ ٹائپ ہوتا تھا وہ کیا بہت سارے کیے اور کریکٹر اس طرح دل روبا کا کریکٹر جس میں وہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اٹھا لیں اس ایک جملے پہ فیضان میں نے چالیس بہت ہاتھ کائی تھی کیونکہ میں اس طرح سے وہ سانس نہیں لے پارکی جیسے اس تکلیف میں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے انسان لیتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سرچ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ پھر میں نے ایسا رویا کہ کیا دل روبا روئی ہوگی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اب کسی بھی آرٹس کی میند کو ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو جو بہائنڈ ڈا کیمرہ ہوتے ہیں بہائنڈ ڈا سین یا بہائنڈ ڈا لینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری میند جمع ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایک کرینک کہہ لیں یا اس ڈرامے کی یا اس ڈرامے کا ایک جو اے پلس جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں آپ کے تو بہائنڈ ڈا کیمرہ جو میند ہوتی ہے وہ ایسے آرٹس ہوتے ہیں جس طرح مہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی جو ہے سیم میند ڈبل ہوتی ہے وہ اس طرح سے کہ مہم نے جس طرح کہ کہ آپ نے اسی کریکٹر کو فولو کرنا ہے اسی کی فیلن سے رونا ہے اسی کی فیلن سے ہسنے وہی سارا کچھ کرنا ہے تو میں میرا جو نیکس پیشن ہے کہ یہ ایک بات یہ کہ یہ واقعی دبل محنت ہے کیونکہ آپ کی اپنی جو بھی اپنی جو بھی اپنی اپنی لیکن کسی دوسرے کو اس حساب سے کرنا ہے تو میں میرا دبنگ کرنا جیسرا میں نے آپ سے پوچھنا تھا دبنگ کرنا کتنا آسان لگا آپ کو اور کتنا مشکل لگا دبنگ کرنا لوگوں کو سمجھتے ہیں بہت آسان ہے مزاق میں لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بڑی آسان چیز ہیں ہستے کھیلتے کام ہو جائے اور بڑا آرٹسٹ دبنگ کرنے والے کو اس لئے دبنگ آرٹسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آرٹسٹ کے برابر ہی ہوتا ہے اور یقین کیجئے جو میرا اپنا ایکسپریس میں کسی اور کی بات نہیں کرتی ایک ہے پاکستان کے لئے کہ یہاں ہوتی ہے اور میرے گھر میں تو دن رات بات ہی ہوتی ہے یقین کہ ایک چیز پہ آپ سیٹھتے ہیں پیسی دفعہ آپ پیسی کے ساتھ پہ آپ کی زندگی بھی ستیاری محلوانی پہ جاتی ہے آپ کی پرسنلیٹی آپ کو بات کرنا آجاتا ہے دیکھیں آپ یوں دیکھ لیے کہ جب آپ کسی سے کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس کی آواز سن رہے ہیں اور اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کیسی پرسنیلٹی ہے لیکن جب آپ ویڈیو کال پر ہوتے ہیں تو آپ کا زیادہ دھیان اس کی شکل پر ہوتا ہے اور شکل اچھی ہے تو جانے دیتے ہیں اور چل جاتا ہے لہجہ جیسا بھی ہے یہ جو ڈبنگ کا کام ہے اس میں سب کچھ آپ اپنی آواز کے سہارے بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی ہوتا ہے سمٹائمز کہ کوئی نیا آنے والا انسان کو ایک ایسا کریکٹر کرتا ہے کہ وہ اتنا خیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پچھلے سارے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کی تو لگتو چلتی ہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے یقین کیجئے میرا اپنے 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 بہت سیکھا بہت مہنت کی میں نے مطلب دو ہزار پندرہ سے میرا کریو شروع اور ابھی تک چل رہا ہے اتنا ہر ایک چیز پر اور میں نے آپ کو پتایا نا کہ اس کا مشکل ہونا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہر کریکٹر کے لیے آپ کا آڈیشن ہوگا تین چار پانچ لوگوں کا آڈیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی سیلیکشن اگر ہوتی ہے تو ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ ایسی ہے کہ اس میں لگے کہ وہ جو آواز آ رہی ہے کسی دوسری لینگوش میں وہ اسی انسان کی ہے آپ کو سنکھ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک ٹرکش لینگوش ہے انگلیش ہے اور اردو ہے جو بھی ہے میں نے اس کو اردو میں کرنا ہے تو میرے جو لپس ہیں وہ وہی لگیں کہ میں وہی بول رہی ہوں یہ بہت مشکل چیز ہے اس میں مہم آپ سے جو میرے لیکس پیشن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا سجیشن دیں گی کیا ریفر کریں گی کہ ان کو اس پر فیشن میں آنا چاہیے یا نہیں اس میں کیا مشکلات آتی ہیں یا اس میں کس طرح وہ اپلائی کر سکتے ہیں فیزان اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں بلکل کہنا چاہیے کہ سنسرلی کروں تو یہ یہ اس پیشن جیسے میں ریڈیو کے وارے بھی یہ کہتی کہ یہ اس پیشن نوٹ پروفیشن ہاں کچھ لوگوں کے لئے یہ پیشن بن چکا ہے جیسے میں نے نام لیا جیسے ابھی لاحور میں سف ایک ہی پہلے ایک وقت میں چینلس یہ کام کر رہے تھے لوگ ان کے پاس اس جب یہ کام کرتے تھے ان کا پروفیشن لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو سال میں پرابلم ہوا اور ساری چیزیں نکل گئیں اب لاہور میں صرف ایک اے بائی دبنگ سلوشن کے نام سے پرڈکشن ہاؤس ہے جو یہ کام کر رہا ہے جو ڈائریکٹ ترکی سے پروجیکٹس اٹھاتا ہے اور ان کو کلتا ہے ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ از اپروفیشن اتنا زیادہ لوگوں کے پاس ہے یہ اگر آپ پیشن سمجھ کے کام کریں گے اور ساتھ آپ کا ایک سکیور پروفیشن اور ہے تو آپ اس میں بہت سپون سے آگے جا سکتے ہیں نام کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے سر پہ گھر چلانا ہے اور ساتھ میں یہ کام ہے تو پھر نہ تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے کیونکہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تو بی ویری فرینک جیسا آج کا دور ہے اور پیسے کی اپنی اہمیت ہے آپ کے بجٹ اور یہ سب چیزیں تو اس میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ اس کو پیشن بنائیں اور آگے چلیں اور اللہ تعالیٰ شاید آپ چلیں اسی کو پروفیشن بنا دیں تو میں میرا ایک اور قویسن آپ سے جس طرح وائس کی بات کرتے ہیں ہم وائس کی بات کرتے ہیں اتار چراؤ کی وائس پچھتی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا لوگوں کو مسئلہ دینا چاہے گی کہ آپ نے ووکلز کو کیسے بہتر کا سکتے ہیں اگر گھر میں اس کی پیشن کرنا چاہتے ہیں بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے اور کس میں بھائڈ سکتے آ فائłe ہرتائی اور ایک بners ہوں ار bitzer موسیقی چ alligator چاہے کیونکے چھอย نے کچھ کر لے تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں دی تیار طرح کیونکہ اتار چڑھاؤں اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کا کومہ فول سٹاپ اتنا اچھا ہوتا ہے اچھا میرا بھی ایک مسئلہ تھا میں خے اور ہے اس میں میرا فرق بڑا کم تھا مطلب ظاہر ہے ہر انسام پرفیکٹ نہیں ہوتا حالانکہ ریڈیو پر اتنا کام کر رہی تھی میں لیکن اس کے بعد وجود میرا خے اور ہے ان میں فرق تھا تو اس پر مجھے بڑا کام کرنا پڑا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آج آتے ہیں تو آپ کی وائس پیچھ ہوتی ہے آپ اس کو بہتر کرتے ہیں سمٹائمز لوگ ہوتے ہیں جو مائک کے بلکل کلوز ہو کے بات کرتے ہیں ان کی آواز بھٹتی ہے پھر وہ کنٹرول کرتے ہیں ان ورڈز پہ کہ ان ورڈز کو ہم نے اس طرح مولڈ کر کے بات کر لی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے وہ مائک جیکٹ لگا دی جاتی ہے مائک کی آگے ایک وہ فلٹر ٹائپ سا ہوتا ہے پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ تین چار آوازیں بدل لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں یہ بھی بڑا مزا ہے ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو ایک وقت میں تین چار آوازیں بدل کے کریکٹر کرتے ہیں اور کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک انسان کی آواز ہے اور بس اس میں یہ ہے کہ جو مرد حضرات اگر سن رہے ہیں مجھے اور وہ چاہ رہے ہیں اس میں آنا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آواز کا اتار چڑھا وہ اپنا خود سیٹ کرنا پڑتا ہے مائٹ پہ جب آپ ہیڈ فون لگا کر بہت سنسٹیف مائٹ سوتے ہیں آپ اپنے آپ کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھاری آواز کپ کرنی ہے نورمل کپ کرنی ہے جیسے کہ ایک ینگ لڑکا بڑی اسی سال کی عمر کے بندے پہ بھی دب کر رہا ہوتا ہے اور ایک اکیس سال کے لڑکے پہ بھی سو یہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے یہ پوری ایک سائنس ہے اس کی بھی اس کے لڑکے رہے ہیں موڑ Advanced Collection وقت ڈی ارخت ساتھ اور اپنی فلم ایکتبار ڈی ارخت 계ین موڑی اس طرح اگر پہل پہلے میرے موسیقا 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 ہیں شما awakening کیونک آپ میں تحقیب زورت الافان ہم مجھے ایسی پس کے سابقی نوف POD مجھے آپ کی آواز بہت کٹ کے آری ہے ہمیں اس طرح کی issues آتے رہیں گے مجھے آپ کی آتے رہے ہیں اور وہ ویٹویل آفیس کو ترجیح رہی ہیں کہ وہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کا وہ ویٹویل ورڈ میں چلا جائے گا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے اپنے آفیس کو کمپنی کو جو ہے اپنے آفیس کو کمپنی کو اپریٹ کر سکتے ہیں اور میں نے ہمیں جو ہے ری جوائن کر لی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اگر آپ کمپیر کرتی ہیں انڈیا کو آپ کیا دیکھیں کہ انڈیا کی انڈیسٹی بڑی نہیں ہے ہم فیزان مجھے جتنی سمجھ آئی آپ کے قویسٹن کی میں آنسر کرتی ہوں ہاں جی انڈیا اور پاکستان کا اگر کمپیریسن کیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری بہت بڑی ہے اور وہاں تامل انڈسٹری جو موویز ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑا ہے اگر اس انڈسٹری میں میں ہوتی تو میرے گھر کے باہر میری لینڈ پروزر کھڑی ہوتی بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے کمپیریسن کسی چیز کا نہیں ہے دیکھیں جس جگہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ اور اس ماحول کے حساب سے ہم اپنی بات کرتے ہیں اب یہ ہے کہ اب پاکستان پر جمع ہوگی جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اب پاکستان سے بہت سے لوگوں سے کانٹک کیا جاتا ہے جانٹ فریقات میں کمپنیز سب تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس میں آپ کی باؤنڈریز محدود نہیں ہیں آپ کو بتا ہے آرٹسٹ کے لیے تو ایسی کوئی حدود نہیں ہوتی سو اب بڑا آسان سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ لوگ فیس بک کے تھوڑھو انسٹرگرام کے تھوڑھو کسی بھی طرح آپ کا کام دیکھتے ہیں جیسے اب بہت ساری چیزیں جو یوٹیوب پر پڑی ہوتی ہیں یوٹیوب پر سیریز چل رہی ہوتی ہیں ویرہی حتی رہید ہوگی ہیں جو بات ساری ہوتی ہوگی ہے یہاں اور پکستانی운� تاریل ہیں کچھ بھی عنہ درور komt انڈی آئے、 سکھ بہت دیا سامنًا سام ٹرڑے کو دیل رنانی succeed اور جب بہت بہت ظناستان تو آپ کے رئی ذری uphold star cumin تو آپ کھینہ کھین نکل جاتے ہیں تو میں لازم میں نے آسکتے کہ جو نیو وائس آور آرٹیس لوگ بننا چاہ رہے ہیں یا جو سکویل میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا پیگاند دینا چاہے گی کہ اپنی وائس کو کس طرح سے وہ بہتر سے بہتر منا سکتے ہیں ہاں جو لوگ جو بچے آنا چاہ رہے ہیں جو سٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں جنر اپنا مسکوم، جنرلیزم، ختم کیا ہوگی اور سٹوڈنٹ آلیزیو جو پیوج совет تھی ن息س سوڈنٹ آ Sung Kids گ سوڈنٹ ہی checked سب سے پہلے یہ اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سیکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں پیشنس ہونی چاہیے آپ پہلے دن ہی اگر ایک پروجیکٹ آپ کا ہٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے سٹار بن گئے ہیں یہ آپ کی لکھ ہوتی ہے لیکن سیکھنے کا عمل آپ کا ساری زندگی جاری رہتا ہے آپ کو بڑوں کے پاس بیٹھنا ہے جو اس شعبے میں یا اس پروفیشن میں بڑے ہیں ان سے سیکھنا ہے یقین کیجئے ایک دن پر جو آپ کسی پروفیشن میں بزارتے ہیں وہ آپ کا مطلب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایک جمع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے آنے والوں کو آپ سکھا سکتے ہیں میں نے تو یہی کیا کہ یہی سوچا کہ بعد اب بانس سیکھتے ہیں میں نے تو بڑوں سے مطلب جی جی کہہ کے ہر چیز سیکھتے ہیں کیونکہ جب کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پتہ ہی اس کی کتنی محنت ہے اور اب آپ کو چاہ رہا ہے کہ دوسرا انسان وہ تینشی نہ لیں تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں آج کے سٹوژنس میں صبر کم ہے پیشن پم ہے ٹھیک ہے وہ دوڑی لیں اپنا تلفز ٹھیک کریں اور آواز جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے آواز کو ریکار کریں اور سنیں کوئی کریکٹر ہے اس پر آپ اپنی آواز کو دب کریں ٹھیک ہے اور اس کو سنیں اور آپ کو لگے گا کیونکہ انسان سب سے بڑا خود اپنا انیلیسی کر سکتا ہے سو اسی طرح پریکٹس ہوگی اور پھر جب آپ کو انشاءاللہ بائی چانس مل جائے گا تو آپ بہتر کر سکیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ فیزان کو میری آواز نہیں آرہی وہ تمام لوگ جو آنا چاہتے ہیں ہم پرانے لوگ جو اس کے لیے ہمیں ویلکم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کے دروازے کھولے اور اگر آپ واقعی سوور آرٹسٹ یا آرٹسٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا آرٹسٹ کا سہتا ہے تو ایشوز ہر جگہ ہوتے ہیں تو آج ہمارا دلشو کافی آرہا ہے اس کے لیے ہم جائے ہمارا آج کا یہ سیشن تھا اور آج ہمیں جو ہمیں جو ہمارا آج سنیبا گیس آلید صاحبہ نے جو 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 آئند کیا ہوا تھا جو کہ وائس آور آرٹسٹ ہیں تو کار تھنکیو کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جہیدنی سیٹی کو اپنا کھین کی ٹائم کی جو ہے وہ دیا تھنکیو مہم تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ فیزان ریگلیس ٹوکنگیو جو دres ریگلیس ٹوکنگیو جو طigs